اللہ وحقہ سلی على محمد وعالم محمد واجل فرج معلوم قاعوظو باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم و خاتم النبین و علیہ طیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علیہ بن الحسین و علیہ اولاد الحسین و علیہ اصحاب الحسین گجی کرے سلوات پر اللہ علیہ وسلم حجت خدا امام علی بن حسین زین العبدین علیہ السلام اللہ علیہ وسلم تازیت وقت جو امام بارگاہ اقدس میں پیش قیم تھا سب گناہ گاراہیوں آئیں سلامتاں سبن نوجوانن خدا جو کسما جو ہیڑے پور آشوب دور میں بھی ٹائم کٹی کرے تاہاں پہن جے وقت جے امام جے لائے ہتروں ٹائم کٹ ہوتا تھا کچھ سوچو تھا پہن جے عملان جے بارے میں خود امام جو چھا فرمانا جے کوا ہے امام جو فرمایا آخری درائی میڑو ہندو جو آسان جی کوم شیعہ جی حالتی جے ہوندی جے آسال جی آخر میں توان کنک جی بوری کھولی دا ہو ادھا گھنی کنک کے اوڈے ہی کھائی ون دیا کچھ جی دانا ہوندہ آن جے کہ بچل ہوندہ آن امام جو فرمایا دا سان جی کوم جی حالتی ہونی بچل دیا جس ہوتا ہوا انداز لگائے وہ بین شیعہ انتے سان جے شیعہ گھر تھے تھا پہنے وقت جو امام جلائے کی طرح گھر جاؤں تادا تان اسی سکھو تھا سمجھو تھا ہی حقیقت یا تو تو ہاں کے ہی اور ضرورت چھا جیا ایڑو دور بھی گزریوا مجی زبان تے اکسر یہ روایت ہوں دیا ایڑو دور بھی گزریوا بنو عباس جو جو ہکڑو امام آسانی و قید میں ہاں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اللہ علیہ وسلم ان جے کے دکھے عوام سارے لکھن جی تعداد میں زیارت جے امام حسین جلائے ونجن پہ آئے ایڑو دور بھی آئے اربن جی تعداد میں کروڑن جی تعداد میں عوام جے کوائے مجھے مولا جی زیارت جلائے ونجن تھی یقیناً مدو سوابا پر وقت جے حسین کا گافلہ منع اندازو لگائے ہو تسان کتھے انہوں میں تو شمار نہیں ہکڑو امام آجے کوئی قید میں ایڑی حالت میں آئے جو قیام بھی نہ تھو کرے سگے آسان انہوں جے دردن کھا واقف نہیں ہوں آئیں مظلومِ کربل آتے منیوں پتھا اچھا آسان جو امام آسان ماہ راضی ہوں دو تھی جو کو مجھے بچڑے کے وسارے کرے چیپو گوہا جنگے خبری کانے مولا آسان جی زیارت جلائے راضی آئے کھوڑ ساری روایت ہی آئیں خدا جو قسمہ مجھے مولا آئیمام حسین علیہ السلام جی زیارت جی بارے میں جترہ مفاتی الجنہ میں احکام موجود آئین تصور تک نہ تھا کرے سکو ظاہر امام حسین جلائے کترہ احکام آئیں مات آئیں گے کچھ بٹے بدھائیاں دو آئیں جنگے نصیب تھے کتر عمل کہوا ہر کو پہن جو اتصاب کندو ہیار مات آئیں گے کچھ واقع بدھائیاں دو چون تھا امام حسین علیہ السلام جی قبر جی زیارت زری جی زیارت مثل کعبہ آئے جے کہ احکام کعبہ جی زیارت جاہاں ہوا ہی احکام امام حسین علیہ السلام جی زیارت جاہاں اور کعبہ جی زیارت جاہاں سب کا پہنے احکامی وہاں کعبہ جی زیارت جلائے تو تاہاں گوشت چالی دی ہم تاہی نکھائے چھو نکھائے گوشت دل سخت تھی بین دی تاہاں جی بارگاہ الہی میں جنہیں تمہاں حاضر دی دن دو تو پوہ جب کعائی تاہاں جی اکھنما گوڑا ننکرن دا جنہیں گوڑا ننکرن دا تو پوہ جب کعائی تاہاں جی کعبہ جی زیارت قبول ہی نہ آئے سمجھو دا کملا ہانے کودھو آیت اللہ بہجت جاہاں جو ملا آیت اللہ بہجت فرمائے تھو آیت اللہ بہجت کا نوجوانند پچھا کئیو سائیں چاہیں ہر معصوم جی دعا ہونی پڑھ جاؤ انہیں جی قبر جی باہرہاں بھی کرے جی کے بیان زیارت تے انہیں گے خبر آئے کڑی دعا جی بندی ہوں دیا کبلا وہ تے باہرہاں بھی کرے ساں دعا پڑھنا ہوں سلام پڑھنا ہوں اے اہل بیت نبوہ تاہاں تے سلام ہو جن سلام جنہیں پورا تینان پوچھنا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ 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 اکثر کرے جو کواہے پڑھنا رندا آئے اہیں پور اکڑے اکڑے قدم دے چا نہ ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حقن بھی حقہ لا الہ الا ایمانا تزدیکہ ہاں نے توہاں کبر جی قریب پتھا آچو منا اکڑا اکڑا مائن رسول اکرم جی کبر آتر جی زیارت جاوی کعبت اللہ جی زیارت جاوی ایڑے طریقے ساں پر جنی آیت اللہ بہجد کھا مظلومی کربلا جے بارے میں پوچھا کے ہوں آیت اللہ بہجد چو ہک دفو کربلا جے دردے بھی کرے جی تری اکھن ماں گوڑا آچو تاگتے ون جو نتو بہتاں واپس تھی جو منا ازنے دخول ہی اکھن جاں گوڑا تھو آئی یہ ساگو حکوم آنے بودھائیم کعبت اللہ جی زیارت جو بھی ہو بھی ہو گھٹ میں گھٹ چالی دی گھٹ میں گھٹ چالی دی گوشت نہ کھایو آئی نماز تحجد دواما کہیں بھی جی بھی کزان تھے جے کرنے دوام مظلومی کربلا جی زیارت جو تھا اکڑی گال کی بلا یاد رکھے چھے جو چو جو ماں کعبے جی مسل چاہیو آنے یہ ماں نہ چاہیو آنے رسول خدا چاہیو آنے کعبے جی آقامن جی تاہاں کے خبر ہو جن گر جے تو کعبوں جنے کچھ مانو ایڑا ہاں جے کہ کعبے جو تواب کرن تھا یہ کعبوں اندے لانتھو کرے پیو یہ آقامن میں تھو اچھے ماں سومین فرمائن تھا کچھ اس تک بات جی لائے ایڑا فرشتہ ہوں دا ہاں کربلا میں جے کہ توان جی لائے دوائیں ہو پانے یہ جے کہ روایت جو پانے وارا ہاں اکڑو روایت آئے یہ جے کہ پانے وارا کے طریقہ جا بانی سمجھنا ہاں شیخ عبدالقادر جی لانی پانے کتاب گنیتالطالبین میں لکھے تو تا منصور نال اکڑو فرشتہ ہاں جے کو دہی مہرم جے دین ہیں آسمان میں ستر ہزار فرشتہ ساگر زمین تے نازل جوا انہیں دین کھاوٹیں ہین ارتائیں انہیں جی اکھیوں جے گم حسین میں پسیلن این جے کو بھی ان دوان انہیں ظاہر جے استقبالی پی کند ہوا ہاں نے یہ مسئلے کعبہ ہوئی نا ہاں نے جا کنی اہڑو زائر بھی ہو لیا ہاں نے ونجان رات کعبے میں بھی لائے کترہ تھا کوئی یہ فرشتہ دوان گھر دوان یہ کعبوں لانت کند ہواں ہاں نے ان فرشتہ جی آزمیداریاں یہ جو کو آئے ہو پہ جو پانگے حسینی سڈائن ہاں نے حسینی بنجید کون بھی ہوئا یہ ان کبر تا ہاں ان فرشتہ لانت کھنی نکروں انداز ہو تو لگایا جو ہکڑی گال یاد رکھے چاہ جاؤ تو ہاں کربلا بیاں تب کربلا میں بھی کتل کا امام حسین تے سیلپی نکرم دیا پئی آیت اللہ مشتہد دیتھی لٹھتھ میں چیز کنی کو بھی مانو ہانے کھنی گولیاں نہیں چھڑو جو کتل گا امام حسین تے بھی سیلپی دو کٹھے پئی ہو واقعی انجا چھاکیں اے دو منہ سکت حکم جاری کی انہاں اتری تے چیکنگ شروع کہیں کہ چیلو انہاں آئے ہاں نے جو کو آئے منہ آئی تے موبائل کھنی ہے چیز حرم میں مولا اربائن میں خاص کریں اترا تے سکتا حکاماں قبر امام حسین علیہ السلام جی جی زیارت کیا اللہ ماہ حسین تبا تبایی تو تاں گے خبر امام حسین کبلا ولی عظیم شخصیت گزری ہوا انہاں جے بارے میں مشہور ہوتا حالت روزے میں ہی دو ہو آئیں ان حالت میں ہی رہن دو ہو تھوڑوں کھائیں دو ہو اترو کھائیں دو ہو جو جو کو آئے روزے جے ٹائم تے بھی باشروم یا باتروم ناچے انہیں کھاں اگ میں ہی کربلا کے چھڑیں دو جو ان حدود میں مکہ منہ حاجت روایہ چیز اترو سخت احکام تے عمل کرنوار ہو ماسومین جو روایتی پڑھی دیسو خدا جو تجوب جی گالیا ہے تصور کرنو آیا تاں پنجدی رہا آزیاں پنجدی رہا آزیاں پنجدی رہا آزیاں کہیں پی ماسوم ہکڑے دی کھا کربلا میں بھی ہی نہیں آئے سکیو تو وہ اچھا تھا سمجھو آسان بیا پھر نہ ہوں شاپنگ ایدا سامان بس آنے آسان کے باز شاپنگ ہی تاں کربلا میں خدا جواز تے خدا جواز تے خدا جواز تے کربلا کے سمجھی کرے ان میں داخل تے سمجھو تھا پہن جو احتساب کرے داخل تی جو خجیڑا شخص بھی گزریا ہاں کہ بلا اکڑو مشہور واقع ہوا اے دے گو تھا اکڑو سو سال یہاں اسی سال پران ہوا اسی سال ماد ہو چاہاں مجھے کہا لے پنجاہ سال بھی خدا انہیں سو اسی یہاں جے کواہے ساتاسی جنہیں بسیوں بلند ہوئیں اکڑو زائر وٹھی میں دو پیس آٹھ میں دو مانوں کے زیارت تے وٹھی میں دو ایراں انہیں اراک جہالات سکتا ہوا انہیں کئر کو نہیں سکتا ہوا انہیں کہ انہیں کہ مولا رضا علیہ السلام کھاب میں آئے شکارپور جو کوئی ہو کھاب میں آئے اس چینج کو پھلانو موالیاں انہیں شکل بھی دیکھا رہی ہیں اس کے لئے انہیں کہ جہالات تے ہوا ہوا انہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ بھی پی 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 بیٹھو نہ شوارو فالم جو پی سے تکے ہی ان کے سات کے ، چھو باغ جارہی کرتیو کے ماں stamina کیا ہے ودا میتنے مدید میرے ہو خیلی بیو، میو fare ہے کتстopsا ایتروں کو سکتی ماں میں گیا کاملی نو ہو پریشان ہو واریس ہیں ہن داڑی زید کئی سی چھو ستمود کچھ کون دی چی ٹھیکا کچھ بی نتید ماں وٹی علنو سے انہ کا ورتائی پوکہ انہا اسی وریکل پاسپورٹ تھرائیں پاسپورٹ تھران کھا پوئی اے بیتا جو میں مالا اٹھو آدھے مجھو کم یو آئی سٹیشن کھا جی کمانو گزرا ہونے جا دا کیسا کٹی نو آن اے گو مشہور زمانہ پہنے دور جو مانا بین لفظ ان میں آنے چاچوا مولا جو چاہانوارو آئیں ارت اوٹھے آئے کبر ہونے جی اوہ لفظ چاہی نتو سکچے نتو ان دور میں مانا ان کے بیشنی جے کنی چاو چے مانا ایو کم اندو جو اندو انہا سب کچھ پورا کئی آخرین گے باتی علیو علیو تے ہنن کے وار تے چورن روکیو بس گے سب ان کے لہر آئے لہر آئے ہنن سب ان جا کسا آؤنن کھول رہا ہے وہاں پیسا جو سب ان جا پیسا پورا لٹ کرے دائیور کھا می پھوریوں ہند میں چارے زائر کھا بھی جو مین مان ہوئے جو زائر جو آئے باتی پہ سب ان کے انہیں جا بھی ہمرا جاویا وانی اکتے وانی بس تے چھاہانے پوچھتے نا جس چھو بس کا حل چھے اکتے وانی اکڑی ہوتل تے بیٹھو رون لگوے چاہر چھاہانے تے ترہ پیسا کھول رگتے نکری چاہو تا ہمار کو ایک اوڑ کو اڑکنا نہیں ہتا ہوا پاس بھی ناظیں ہی جے کو بشنی ہو انہ انہ کے سدکے ہو چی تھوڑو انہ چھ کم تھے چی کیڑو چی آر ہکڑی گال تو ساں کرنیا ماں یہاں بہدو زمانہ آئے جو بہدو اے جے دن تو کھاں کٹے خیسو ماں نو کھیسو کٹے خیسے ہاں وہ سب سلسلہیں ہیں سب اسے جنج کا پڑیا نہیں دھائی لن پہ ہے سب انہیں مکھڑیاں ہیں تو پریشان نہ تھی خدا جو کسم آہینے جنج میں گھرہ نہیں کریا زاروں کتا رون لگو انہیں چیز روئی چھا جائے تو ہی تو کوشی جگلا چل روئی چلا تو مجھے رجا مجھے مولا مکہ کھاپی بار بار تونجلا چاہی ہو چو چین تو کہ مولائن یہ چاہے ہوا چین ہاں مولائن یہ چاہے ہوا کہ خدا جو قسم آنے مولاجی دربار کھاں پرے تھیں دوسری کون سب زائر موٹی آیا وہ اتے رہی پہیا ایسی تائن جو اتے انتقال کے اتے ہی اتے ہی کبردز امام دل ان کے دور سے کاتھ ان میں شے ہوئی کاتھ ان جو عمل ہوئی جو امام دیٹھو امام چو نہیں نہیں کھے بٹھیا چنو تھا تاں آئیے ساں کترو تھا سوچوں سمجھو تھا کبلا مولا جی ظاہر جی بڑی اہمیت ہو ان سچی نیت ساں ان سچی دل ساں آیت اللہ العظمہ سید محسن الحقیم بڑی عظیم شخصیت گزر وہاں سی جدہاں کے من جو انتقال دو کبلا ایو واکیو بھی خیر پر جو تاں میندون اللہ سی تاں کے نصیب کرے مولا علی علیہ السلام جی کبر اتہر جے کائن انہیں جاں بہ پورشن دو ہکڑو پورشن اور تینوارے پاسے ہوں دو بہو پورشن مردنوارے پاسے ماں خود پچھا کے جو کوئی محسن واکیو بودھایا پیو چیب آیت اللہ محسن الحقیم خود داری ٹھرائیا ہتنی داری ٹھہلا مولا جی ظری جے ٹھا جکری تاں کے دسان جو محسن جو محسن ملے وہاں زری داری دسی سکتا اور تینوارے پاسے چونتا آئے ماں خود ندی سکتا آئے ہاں نے باکیو بودھایا چھا آئے کھیر پورکھا ہے جے کہ ماں نو خندہ آندینڈا ہے بھوالی مھوالی انہیں نکتو اکڑو بسن جو کافلو مولا امام علی علیہ السلام جی کبر احتر جی زیارت کرے ہوں زیارت کرے واری جنہیں بس تے چڑھا ہاں نے کربلا پیا ونن تو مشکری کھے ہوں انہیں چارے مھوالی ساں انہوں نے کو پنا بنا ہوا چھے وازر تالی جنہ جی ٹکیٹ دنیا سب انگے تو کھے ملی چھے کچھے ہاں انہوں نے دیکھاری کڑی پوچھا ہوں بے دیکھاری ٹین دیکھاری نیا سب ان مزاک مزاک میں پناہ ہوا انہوں نے کڑھیں گی جو کڑھے دیکھاریا ہالندر بس ماں موالی دنوں ٹرپو اب بی 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 مزاگ ہن گودھو ہی کون ہاں نے تس ہالندر بس تاہیں خبرات میں نیا سب کھر بلا پوچھا ہوں ہاں لی مزاک ایک مزاک بناہ ہم چھے اے نام پہ سب کھر بلا بے آ لیا ٹرین دین کا پہ ہی کھر بلا پوکو ہن ہونو و سند موجود ہوئی سند جو دیتھی آیتلاہ مسلم حکیم نے بہتھی ہے آیتلاہ مسلم حکیم ہن جین جہاں ہنی پینجا لفظوں میں ماں تھی ہو چاہی بھی نہ تو سکاں لفظوں میں جلائے آیت اللہ محسن الحکیم پیر بھی چمیہ سیں ہتھی بھی چمیہ سیں رب کعبہ جو کا سماح علی جی مہرہ چاہی چھو چھا تو چھا کہو آیت اللہ محسن الحکیم کے چھو مان جنہینا تو مکھے چھو نا تو والی دینی آجنہ جی سردہ تو ما بھی ذری میں ہتھی جی چھو مولا ماں وائدو تو کیا زندگی بھر کریں نشو نکندو سا مولا ماں موالی ہاں نشو تو کیا سگریڈ تو پیاں دھنگ تو پیاں شاید ان جے کرے تو ماں ناراضی انہیں سب ان کے جنہ جی ٹکیٹ نہیں تھے مکھے نڈی نہیں تھے مولا جی ذری میں اہری آس اور انہوں سے ہن کند کا ہتھنک تو چاہی پریشانت یہ جنہ جی ٹکیٹ تھے اوہ نشان عجیبی مولا جی ذری میں موجود تھو کے بلا اندازو تو لگایا علی جی محبت جو مولا ہن کے جے کہ مولا جنہ جی ٹکیٹ نہیں آیت اللہ محسن الحکیم چود جنہی مری بنین کبر میں کپن سا گدھ رکھ جاؤ سا ہی اصولی ٹکیٹ آج کاجی تھی کہ ساگے بنا ہے بلی اندازو لگایا علی کو ان یہ چھلے دو کیکے یہ نہ تصور کہتا ہوا ٹھیکا گناہگار آئیوں پر انہ سچی نیت ساتھ نکرو پہنچے امام جے طرف واقعی دلیوں اوہی کی بائل اوہی شہیوں چھاہ اسام پرائیں داؤں خدا جو کسما زیار جنہی مولا جو زیار موٹن دوا انہی چھاہ منزلت ہوں دیا تو وہاں تصور نہ تھا کرسکو واری آسانی چھاہ لاتا تاں زیارت کے ایر بین میں کل ہو بھی لگی وی نو اندھا دف ہمانو مافیو اٹھن دوا موٹی آیا سی سریو کافلو بیٹھو چھین مانو پیس آ رہی انہن سب ان کے چھڑے انہی تالے آیا چین آ رہیا مہچم جنہی تو کہ کربلا ایو نسکار سگی تساتھ نائے سیڑ بھو تو بکا ہے تو چھا سکھی آئے مولا جا درتا مہچم جنہی کربلا اوہ عظیم سبک دنوں انسان کے تو کنہی بھی ساتھ نائے چھڑے انہوں مہچم جنہی انہی نے جا کے پنجر پہ آئیں پنجر پہ کار کریں پھر یہ نکتا لے آیا لیا سب پاکستان آؤستے ویچارہ انتظار میں ویٹھا ہوا انہی ہتے اچھی مانو ان کے بدان پہ ہسنا زیارت کرے آیا ہوں آئیں انہیں گہار بھی پہنے پہ آئیں پنجو پنجو اتصاب ہر مانو زیارت جو ٹائم ملن تھو بڑی عظیم زیارت خدا جو قسمان بڑی عظیم زیارت اوہ عظیم زیارت تھو جہاں جے بار میں اللہ ماہ ہلی جنہی ہن دنیا مالی ہو بیو تو پنجو پتر فخر المحقین حالت قبر میں دیٹھو سا چھے بابا حالت قبر میں کیڑی شے خواب میں دیٹھیں بابا قبر جیالت میں انہیں گے بھی خبر ہوتا بابا انتقال کرتے ہیں بابا پچھا تو کرے بابا قبر میں کیڑی شے کمائے پوٹر کے چین پوٹر صرف بشے ہوں کمائے ہوں ہکڑو زیارت اربائین بیو کتاب الفین کلاپ الفین الفین جب وہ ہزار تھے اوہ ہزار حدیثی ہو جو کہ علی جی ولایت کے ثابت یکرہ یعنی ہکڑی ولایت کمائے بی مولا جی کبر جی زیارت کمائے انداز ہو لگائے ایڈی عظیم زیارت آ زیارت اربائین معصومین بڑی تاقید کہیں کبلا امام حسن عسکری علیہ السلام مولا جو فرمائے چار چار شہیوں جیتے مؤمن جی نشان انما اول شہی آئے تو مؤمن زیارت اربائین ترک نہ کر ماں ورن علمان سمیٹھو ہاں ماں سائی مارن گا ہے کہ سوال پوچھا کہ زیارت آشورا پڑو زیارت وارسیا پڑو جو میں جی رات زیارت اربائین جو حکم چونہ ایک انداز تھا ماں ماں پہنے استوار کھاں پوچھا کہوں موکہ چاہی اندھی وائد زیارتا جن جو حکمات کبر جی مطا بھی پڑھنیا بس زیارت گھرن میں بھی پڑھی سکتا جن جو چیتن تے بھی مہچمین جی ایمیت تری چھوہا زیارت اربائین جی ایمیت تری چھوہا چین جو سبب او احساسا جو کو بی بی پانچے ہو بیو حضرت امامی زنو لاب دین اندین تے اندین خود یو دین گھریو ہو اندین تے ایساں کاری نویندہ سین جنے پوچھا نوارے پوچھا کہوں ہکڑو رس تو کربلا تھو اندین بیو رس تو مدینے تھو اندین بی بی چھو مہا پہنے کربلا ویندہ سین ایوہی سببات اربائین کے نوی سارے مومن علامہ نکان صاحب فرمائے تھو اربائین جی منزلت اتری بلند تھو اندین جی زیارت جی جیک رین میں تاں کے ہتھ کٹ رہنا پا جیون ہتھ کٹ رائی جو پر اربائین میں پہنے پانچے کربلا میں حاضر ضرور کئے ایمیت کے سمجھو آج مجھے مولا جی شہادت آ آئی مجھے حقیقت میں ودی دل آئے مولا جترا کتاب پڑھ اتراد عالم بھی کون آتا آج ساموہا جترا کتاب پڑھیا ہوں دھم پڑھے کتاب پڑھیا تھم پر خدا جو قسم آ ماہ ہکڑی شے محسوس گئیا امام زین العبدین عجیب حضرت عباس آنے جو عشق تھا خدا جو قسم آجیب مانا ماہ محسوس گئے ہوا خود کتابن میں کربلا کھم پوئے مولا کے پہنے بابا کھم پوئے کا شخصیت جہن جی دنیا جہا دو تعظیم سے کھران چاہے پیو حضرت عباس مطا دنیا ویسارے چھڑے مجھے بابا جے کرے ویسارے چھڑے مجھے چاچا عباس کے اوہ سمجھان جلائے مولا عجیب کی سمجھا ہکڑا ایڑا عمل کیا جہن جلائے نبی جو کرو صحابیہ حضرت سال قد روایت ہو کرے تو ماں گالیو کرنے کرنے مولا خائنے پوچھا کے مولا حضرت عباس جی خبر چی ماں عجیب منظر دیٹھو مجھے مولا بیٹھو ہوتھی بھی رہے ماں تجب میں پچھے ماں چم شاید مولا کے کم جلائے بیٹھو ہندو ماں وری جانی وانی مولا جنالو ورطو حضرت عباس جی خبر مولا اٹھو چھے تو سال چھتو آزمائیں گے تو مجھے چاچا جی وری منظر تھی سال موکہ نا آزمائے چی ماں ایڈی کا محبت ہوئی پویموں کے عجیب جمل ہو چی چہیں سالتوں کے خبران محشر جی میدان میں سالہین جی اولین صرف جو سردار تھی مجھے چاچا محشر میں خبر پندی دنیا ورن کے عباس ہی منظر تھی مولا کی عجیب عشق ہو مانا پہنجے چاچا سان مکر ایک نی تحجب کھائیں دو آیا روایت انتے مدینی میں جتروں ٹائم حضرت امام زنو اللہ عبدین رہے ان پہنجے چاچا سان ہی گد ہون دو مانا نکرنا بھی گد ہوا تاں کے خبران جنہیں مدینے جے اندر امام حسین علیہ السلام کی اچی مانون بدایو امام حسن شہادت کھاں پوئے تو یزیز جے پی گورنر جو کو مکرر کیوا مروان صرف انہیں جے کرے تاں جے گھر جے مطا رات جو حملو کرے تو حضرت امام زنو اللہ عبدین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام اے بھائیو تھیا اے انہیں بین دے اشاروں کرے مولا چاہے ہو تہرہا مجھے بچڑا جے رہا ہندہ کہیں کہ جرعتا جو سانے کریبت ہے اے بھائیو جملو خود حضرت امام زنو اللہ عبدین جو بیا جنہیں حضرت امام حسن مشتبہ جنازے میں تیر ہوگا امام زنو اللہ عبدین جی زبان میں اکڑا جملو نکتو چیم بابا موکھے اے مجھے چاچا عباس کے چھد پوئے جکرہ ہنے دھرتی دہینا نمہ کو دشمن بچی بجن تو پوہ سانگی چاہاں جا چی بچڑا تو مجھے پوٹ رہیو تو سبور کر حضرت عباس کے بچی سبور کر کی بلا کریں کرنے روایتی پڑھ بھی وہاں سمجھے وہ رکھے ہو آ روایت ان کے تاں آنداز ہو لگایو کربلا جی سرزمین تاں مسائب تبودھیان کربلا جاں مدینے جے اندر حالت ایا ہوئی خدا جو قسم کھنی تو ماں چاہاں جتروں کچھ پڑے ہوا مدینے جے اندر اہڑی حالت ہوئی تو مدینے میں کوئی علی نالو نہ رکھے ہوئی نو ٹرین نالا حمزہ جعفر علی یہ ٹرین نالا نہ لکھ با امام حسین علیہ السلام مجھے سب ان پوٹ رہنے نالا علی ہونڈا منہ انداز لگایو گربت جو کوئی صحابی آلے سننے جے جائید کتاب لکھنوارا عالم ان دنیا مالیا ویا اوہے دا چاہاں مدینے میں کہیں صحابی یا تابین جو اولاد یاونن جے اولاد جے اولاد اساں علی نبو دیو سین یہ حالت آل بیتن دے ظلم ایڈو امام پہ جے بچڑنے جا نالا بھی علی رکھیا ہکڑے جو نا ہکڑو بین دو علی بیو بیو ہین دو ٹرین مجھے سب ان پوٹ رنے جا نالا علی امام علی ابن زین لابدین حضرت عباس علیہ السلام سرزمین مقدس مدینے جی اندر جنہیں ہنن اعلان کئو نا تیر ہنو تلواری تو کھڑی کو نکتا جنازو ہوکو لن تے کربلا جی منزلت تاں کے خبران کبلا عجیب روایت ہو جو دھیان ساں اچانک شور تھو نا باہر گھٹی میں این ایدو تاویل شور ہوا ایدو دھیان جو کچھ بھی نہ ہے مولا جا مسائب آئے اندر میں پینیو پان کے گم کرے چھلا سمجھو تھا ایدو تاویل اید شور ہوا مدینے جو باہر آتھو ہے رسول اللہ جو نیانی ہوئیوں اچانک دیٹھاؤں جو کو بھی بنی ہاشیمی اچے پیو اندر وہ درکے کھولے اور وہ ماں کے جو اما تلوار کھنی دے اما تلوار کھنی دے اما تلوار کھنی دے اور تیو بیبیوں عجیب دیٹھو تینیر تا جنازوں وہاں باہر آئی ماں ایدو مجھتو باہر آئی ماں مجھتو باہر آئی اینچے کونو چوانا چھے پہ کچھ گلائے نپیو اما تلوار کھنی دے سانجو کو پہنے جو ملو گلائیو نا سانجو چھا 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 مجھو بھا عباس کتھنیا بیو لبز چھے ہی مجھو بچڑوں جنو اندر آیا بین انتے نظر پیس حضرت عباس علیہ السلام جی منزلت جی تاں گے خبرہ سانجو ساموئی دوست مجھو بھا مجھو مولا کند جوکی الداس چھے باس چھا تھے ہوا تھوڑی درکھا پہنے عباس کو جگلا ہے امام حسین ایمام عباس علیہ السلام مجھتو باہر جناز ہو اہی واپس کھنیا چھے گھر میں رکھیوں ایکو گھٹ مسائبہ کی بلا جناز ہو وہا ہلیو اہی تھوڑی درکھا پہنے واری واپس آئے ہوا یار سیدان جے گھران میں ایدہ ظلم جیکنے ایدہ گم ہن سیدان تے نازل چاہن کین جے کرے ان امت ظلم کہے ہوا اہی ہنن جو خود اکی تو کتری بلندی تے ہوا جنے امام زنی اللہ عبادین علیہ السلام دربارے اوبیدلہ اپنے زیاد میں بیٹھو چین تو جنہا را چھائے چین علی چین موت بدھیو آئے تو علی تو جے بھا امام حسین جے پوٹ علی کہ تو اللہ کربلا میں قتل کر چھڑیو مانا قتل کے اللہ سے منسک کی امام علیہ السلام عجیب جملو فرمائیو خدا جو قسمہ مولا چون لگو آیت پڑے ہی کڑی تحقیق روح قبض کر اللہ جہت میں آن پر ظالمین کڑے بھی ظلم کے لکھائے نہ تھا سکر مطلب چھا مطلب تو یقیناً روح اللہ کا کندو روح اللہ جو کوئے کھنی وٹھن دو پان وٹھن پر قتل میں ملوث ظلم ظالم تاہا ہو ان میں ملوث تاہا ہو تحقیق ظالم کریں بھی جو کوئے خون کھا ہتھا جا نہ تھو کرے سکے امام بیو جملو فرمائیو اوہ مجھو بھا علی اکبر ہو انداز لگائے ہو یعنی ان حمکامی حالت میں بھی توحید جی منزلت کا گافل نہ تھو کران جے مولا کھنی کھنی مسائب بن کے دے سو توحید جی منزلتیں بھی یہ حالتا دربار شامہ امام سین العبدین این بیو ان حالت میں آئین جو جن حالت میں حبشی گلا من کے جو کوئے بیارے وندو ہو ان حالت میں بھی جنی یزیز ملعون لن لائین جو کوئے یہ جملہ چاہت سب تعریفیو آئین ان خدا جلائے جہیں تاہاں کے ظلیل ان خوار کے ہو تو تاہاں اندازت لگائے ہو بیو چھاں فرمائے ہو بیو جو خبردار عجیب جملہ آن یار خدا جکو تو عبد المطلب یہ بچڑن کے گفتار کرے انہوں کے قتل کرے فخردو محسوس کری اے آزاد کردار جا آزاد کردار غلام جی اولاد ہیری دربار میں باشا کے دو چہپیو کہ بلاتا ہوا آئین یہ ساں کے خبری نعلمہ نقل لکھے دو تو دربار ایتریت سنگارل ہوئی جو کہیں ہلکے سلکے میں جرت نہیں جو گفتگو کرے سکے اللہ ماں جعفر شوشتری پہنے کتاب خسائص الحسینیہ میں ہکڑی خصوصیت بی بی زینب صلی اللہ علیہ جی کھڑی آئے ہوا عجیب جملہ تو لکھے پہنے کتاب خسائص الحسینیہ میں یہ عظیم علماء لکھے دو ان حالت میں سائن جے زبان میں عجیب طاقت ہوئی اے موجزہ دے زینب ماں ہکڑو موجز ہوئی ہو جنینی چی خاموش یہ چونہ ہو سکے تو اٹھے تو اٹھن جی گھنٹن جو آواز بھی رکجی ہو آئیں بی بی جو آواز ایتروت ہر ہیڈی رش میں لکھن جی تعداد میں ہو جن کے بلا آواز پرے تھے پہنے دکھے ہون دو آ بی بی ہر ایک شخص جے زبان تھے ہی پہنے جو آواز پجائے تھی پہنے اندازت لگائے ہو توحید جی منزلت جو این عقیدت جو چاہتے ہیں تو قتل کے جو کوئے اللہ جو طرف منصوب تو کریں تو کہ خبر نہ آئے اللہ آسان کے عزت وارو قرار دن ہوا اللہ آسان کے برکت وارو رحمت وارو قرار دن ہوا اللہ آسان کے اوہ شرف عطا کے ہوا جو قرآن آسانی گھر میں نازل تھے ہو اللہ آسان کے اوہ شرف عطا کے ہوا تو وہی آسانی گھر میں نازل تھی اے غلام اے آزاد کردر گلام جی اولاد عبد المطلب جی اولاد کی گفتار کرے فخر تو محسوس کری ہاں صحیح چاہیو تو مطلب چھا مطلب تو بدر ہو یوم فرکان اللہ قرآن میں سورہ توبہ میں چاہی چھڑے ہو بدر میں اچن وارا سب کا پر ہوا تو بدر وارن کے یاد کرے پینجے کفر جو اعلان خود کہے ہوا بی بی متوجہ کرے چھڑے ہر شخص کے تو یہ کوئی یزید سانگدہ وہ کہ مسلمان سانگدہ نا ہے ہکرے کافر سانگدہ یہ عقیدت جو وہ منزلت چاہیے خیر جی تو گال دو کریں وہ خیر دیا نوار ہے اسان جو در رہا اسان جو در رہا جو کو خیر عطا کند ہوا یہ انداز ہوتا لگائے ہن جرت بھرے انداز میں کیر ہکڑے وڈیرے سا اسامیتری ہکڑے وڈیرے سا ہم دی کند جھکا ہے پیننا ہوں ازمتہ خدا جو کا سما ہی بہادر نیانی آلی جی انہیں ظالم جی دربار میں بھی کرے ایتا جملہ چاہے اے آزاد کردر گلام جی اولاد چاہتا سمجھو چوندہ عبد المطلب ہنہ جی آبا و اجداد کی آزاد کرائے ہو ہنہ پہنجو آبا و اجداد مدھائیں چاہیے تو اسان جی آبا و اجداد کے پہنجے طرف تو منصوب کریں بیو جملو بی بی عجیب چاہے خدا جو کا سما بی بی جی اشاروں کرے جملہ چاہے آئی ماں یہ جملہ پڑھ دو کو نا ماف کرجو چاہیے تو تو چاہیے ماں جو کو آئی ان کے گلامی کنیزی میں دین اے یزیز تو میں تری جررت ہی نہ ہے جو توں یہ عمل کریں ہا انکھا اگ میں ان دربار پہ می کرے تو چاہی ماں کپرا آئی جے کو تھی چکو ہی ہے جررت دیسو ہی ہوئی سائن جی منزلت روایت پودھو جو آنے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام جی ہی سائن جی ہوئی ممبر کے نظر پیسے چاہیے ماں گلان تو چاہیے تنجھے جو کو آئے کٹھن جو ٹھیل جو جن کے ممبر تو چاہیے ماں بھی گلان تو چاہیے یہ عزیز کے خبر ہی ہے حسین جو بچڑو آنے علی جو خاندان سا ہی جو تعلقہ ہنے جی جررت ہی فساہت ہی بلاگت کھا دنیا واقفہ ماں جکر ہنے کے اجازت دینی دربارن گورنرن چاہیے وہ سامی دیسانتا چاہیے ہوں خدا جو قسمہ امام جی گفتگو چھاہ ہوئی ابتدا اللہ جی توحید سا شروع کہیں الحمدللہ جالنا مولا تو چھے انہیں جی تعریف آجے اساں کے انہیں میں متمسکین کرار دنوں جن جے گھرن میں قرآن نازل تھی ہو جن جے گھرن تے وہی نازل تھی وہ امام عجیب جملو چھو سنیانو تھا جے کریندموں کے سنیانو تھا نہ تھا سنیانو تو مجھے سنیانا پھلو دو ماں کے ران ماں علی ابن حسین حسین یبن فاطمہ تو زہرہ جملہ بدنو خدا جو قسمہ تاریخ میں لکھلا جملو آیت اللہ قضوینی پہنجے ریاض الاغذان میں روایتو لکھے یزیز بیٹو اٹھی بی رہیو چون لوگو ہا ہوا عظیم عورت ہوئی بی بی فاطمہ انہیں جو نالو نکھن ہا باقی تو پہنجے پیئے پہنجے آدے جی گال ضرور کر مولا تو چھے انہ علی یبن الحسین حسین یبن فاطمہ تو زہرہ تو انداز ہوتے لگائے مولا جی عظمت ہی مولا کے پہنجے عدالت ثابت کرنجے لائے بھی فاطمہ جو سہار وطنوں پر جیو دنیا کے لئے کرنجے لائے اے یزیز کنو بھی لانتی پر پو بھی فاطمہ جو نالو برداشت نہ کرے سگیو موکہ سمجھ میں گال لتی اچھے وہ ظالم کیترہ ظالمی بے اگردت ہوا جو خود بی 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 بیٹھی انہیں جے سامو انہیں انہیں ان کا حق جو مطالبو کہیں انہیں 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 بھوٹے چھڑی ہوں آیت اللہ کزوینی چھے تو تو پہنجے دادا جو نالو کھن بی بی جو نالو نکھن آزیم ہوئی امام زنو لابدین بیو جملو فرمائے چھے تو انا یبن زمزمو صفح انا یبن زمزمو صفحو مروہ مولا چھا تو بجار چاہے مولا چھے زمزم ماں مراد اسماعیل ماں اسماعیل جو پٹ رہاں سفائی مروہ ماں مراد موچ بی بی حاج رہے ماں حاج رہا جی اولاد ماں آیاں موکہ سنجانو ماں کے رہاں مولا پہنجو تاروف کہو آکر میں عجیب جملو مولا چھے تو مولا چھے تو انہیں تاروف کہاں پہنچے تو تانک سنجانو دار ماں حسین جو پٹ رہاں تانکے خبرہ حسین کے کی قتل کہو ٹنڈین جو پیاسو بکایل زبہ کہو مولا یہ جملہ چھے آکر زرزلو آئو دربار شام میں اتروں حجوم اتھی پہو امام زرل عبدی جی حبایت میں قبلہ جو یزید سمجھو آنے مجھے حکومت بچی نہ سکنی کہیں جو سارو اٹھے حکومت بچان جلائے وری بھی توحید جو سارو اٹھائی اعلان کہیں آزان دیں آزان جلائے پوتھیا ہر طرف کا آزان بلند کہ اللہ اکبر اللہ اکبر امام خاموشی اکتیار گئی جنہیں چاہیں اشادو انہ محمد الرسول اللہ امام جو اے موزن خبرگار رک جیوہ جی تے چونتہ موزن جی زبان رک جیوہ ایک دو وہ امام یزید طرف تھی نسی چھے تو ہانے بودھائی او محمد تو جو نانہ ہے یا مو جو نانہ ہے جنگ رہی تو جو نانہ ہے تو تو کورو ہی جنگ رہی مو جو نانہ ہے تو وہ بودھا کیڑ ہے دو میں ایسا کے گفتار کئے ہو تھا ہی یزید جو مو ایڈو تھی ہو جو کچھ گلائے نہ پیو سکے حکوم کے انہیں سب ان کے دن کے کھڑی ونیو زندان جی اندر زندان جی اندر بھیو گورنر اوٹیا تلواریو باہر کھڑیو گورنر چاہیو ساں کے گھر واریو گھر دے چھدی دیوانے ایڈو عظیم خطبوں دے ہوا امام زنو لابدین جی اکھا پوسا جو گھران میں بنیان آنے دکھے ہوا یزید مجبور تھی پیو امام کے رات جو گھر آئے چاہی جے کو کھپے ہی کھڑی ہلیو بھنی تو اچھی چھو لاب ساید مجبور امام کا جو امام چیز مجبور کے لٹیال کرملا جو ساوال کپے یزید جو جے کا دولت چاہی مانجے ہی لٹیال ساوال کتانی دو سا ہی لٹڑ وارا لکھا جیت آداد پہ ہوا لٹڑ وارا لکھا جیت آداد پہ ہوا تو کہ رسول جی جارو جی چادر جی کیبت جی کبرا بے گے رات تو کیبت دا کردے ریواز دے ملے تو آخری جو رو جو کو مجھے مولا ہوسے ان کے پاتل ہو نا امام چو جے ستائی ہو نا ملو دو ماو ستائی نا بھی دوسر یزید انتظار کے ہو چاہی پھلاڑو شکی کھڑی ہوا ان کے بدھی لگنا واپس کھڑی اچڑ میں یزید انتظار میں ہو شایدی ہو چول ہو اندو یہ لیتے ہیرا جورا دودھا بادی ساتھ سا ہی جے جے کرے امامیں ضرور آپ دین ٹرین ہی ویٹھو رہے ہو چوال دا جرے ہی جو لو ہایا یزید کھولیو وہاں جگہ ناوی جیتے تیرہ جانشان کھولو امام کے دیسی چہیری جیوے کہ کیبتی شیکانے کائی چھاکتے چاہی ہوا کھڑی بھی دوسر نا نا جے روزے ترکھے نا نا توجہ امپت موجھے توجہ حسین سا کی حالت گئیا وہ حسین جو بچڑا جے کو شعب شعب کرے رو ہی دو اللہ جاڑے اللہ اکیری بیباری عمر اگر میں رتجہ گوڑا گائی دو اجو کے دیتے ای بڑا باکری سرکی پر ہی ظالم جے ظالم مولا امام امام باکر علیہ السلام پر پہل دا عزا بابا جو لاش جرے ہی کھیا تھی خدا جو کسر حال بیتا جیو پیر یو لاش جے میں ہزارنجی تعداد میں کام دیا ہے ان کا آگ میں مدنوں کے طرح مانو ہوا موگے ماں کو جو چونٹا رسول جو جنازو ہو اٹھ جڑا ہو علی جو جنازو رات جہ دیرہ میں دین سابن کھیا ہو بی بی جو فاتمہ تو زہرہ جو جنازو چھین کھیا ہو جے ماترے بڑھ دا اکڑی ہو رہا تو امام امسے جنازو کربلا میں بے گوڑوں کفن پھیا ہو تاریخ مدینی پیرے ہو جنازو ہو جے نہ کھجو تو ناچی جے کھا مجھے مولا جی وہاں بھی جنازے سال دے بیچے آئی ان جگہ تے جنت البقی میں اچھی وہی رہی امام محمد باقر دفنا ہے جنہی ناچی جے قریب جو آیا ناچی مری چکی ہوئی امام باگر سلاح پرواز ہو جنہی باگر کبر میں لات ہو باڑیٹوں باڑا جاکھر بارت جا گوڑا جای ہوا وہ چو محس با آریت سکون ساوے ہو چاہی بچنا کاشنیا زندگی وجہ آہ حسین جے کمیان جا رو آہ باتم ہے حسین 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 حسین